اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا خمید مجید آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو جمعیرات کا مبارک دن ہے تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعیرات کے دن کیے جانے والے تین چھوٹے چھوٹے عمل شیئر کریں گے اگر آپ ان عمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین جانے کہ آپ کی زندگی سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی چاہے آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں رزق کی وجہ سے پریشان ہیں نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں بچے بچیاں جوان ہونے کے باوجود اچھا رشتہ نام ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں یا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں اور کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد وہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ پر موصلہ دار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ تو دوستو بائیوں اور بہنوں وہ کون سے تین عمل ہیں جنہیں آپ نے جمعیرات کے دن پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں دوستو جمعیرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ تینوں عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدش پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اب درود پاک آپ ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں پانچ مرتبہ پڑھیں اس سے زائد مرتبہ پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے آیت القرصی پڑھنی ہے اب آیت القرصی ایسی مبارک آیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آیات کی سردار کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منذر کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کونسی ہے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کی رسول بہتر جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منظر کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی یا تو میں نے کہا اللہ لا الہ الاہ والحی القیوم یعنی کہ آیت القرصی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے ابو منظر تمہیں علم مبارک ہو دوستو یہ آیت القرصی اتنی فضیلت والی آیت ہے کہ اگر بندہ رات کو آیت القرصی کا ورد کر لے تو ساری رات وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اگر دن کو پڑھ لے تو سارا دن وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کا معمول بنا لے گا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت خائل ہوگی یعنی کہ مرنے کے بعد وہ فوراں جنت میں چلا جائے گا تو دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ آیت القرصی کو زبانی یاد کریں ہر بندے کو آیت القرصی زبانی آنی چاہیے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف سات مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے آیت القرصی کو پڑھنا ہے اگر آپ نے آیت القرصی کو زبانی پڑھنا ہے تو پھر آپ بنا وضو کے بھی آیت القرصی کو پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے قرآن سے دیکھ کر آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے تو پھر آپ نے وضو لازمی کر لینا ہے تو آپ نے صرف سات مرتبہ آیت القرصی کی تلاوت کرنی ہے یہ آپ نے پہلا کام کرنا ہے دوستو جو دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل اللہ رب العزت کے ناموں کا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں یا وحاب یا لطیف یہ بڑے ہی مبارک نام ہیں یا وحاب یعنی کہ عطا کرنے والا اور یا لطیف یعنی کہ لطف عطا کرنے والا اپنا رحم کرنے والا فضل کرنے والا تو ان دونوں ناموں کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑنا ہے یعنی کہ ان دونوں ناموں کی آپ نے ایک تصویر پڑنی ہے لیکن یاد رہی کہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑ کر ایک تصور کرنا ہے یا وحاب یا لطیف یہ ایک ہو گیا یا وحاب یا لطیف یہ دو ہو گئے اس طریقہ کار سے آپ نے ایک سو مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑنا ہے یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے دوستو جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل بڑا مبارک عمل ہے اور اس عمل کی برکت سے اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے وہ عمل ہے توبہ استغفار کا اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کا دوستو جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کہتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے مجھ سے سلا کر لی میرا یہ بندہ میرے آگے توبہ استغفار کر رہا ہے ندامت کے آنسو بہا رہا ہے حالانکہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا اے فرشتوں تم گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا تو دوستو بھائیو اور بہنو یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہیں تو تم میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا تو دوستو بھائیو اور بہنو آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں آپ کو استغفار کی جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں استغفراللہ 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 یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دو نام یا وحاب یا لطیف ان ناموں کو پڑھ لیں اور ایک سو مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے اپنے فضل سے اس پریشانی کو دور فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو کہ اللہ پاک یہ مبارک کمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سی رات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ